پیارے بچوں السلام علیکم میرا نام دعا فاطمہ ہے اور میں چہارم الفا میں پڑھتی ہوں اور میں آج کو حقوق اللہ کے باہر میں بتاؤں گی کوئی جو ہے نظام میں ہستی چلا رہا ہے کوئی جو ہے نظام میں ہستی چلا رہا ہے وہیں خدا ہے وہیں خدا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی نعمت عطا کی ہیں جیسے آسمان، چانس، تارے، پھل، پودے، درخت بہت سی نعمت عطا کی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سانس لینے کے لیے تازہ ہوا کا بندو بحث کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے صلاحیت دی ہے کیونکہ اللہ کا مطلب، اللہ تعالی کے حقوق ہیں حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یکام ہیں جو اللہ تعالی کے خاطر بجالانہ ہر انسان پر لازم ہیں ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاف جبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بندو پر حضرت کا کیا حق ہے تو حضرت معاف جبر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو اللہ تعالی کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندو پر حضرت کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھائے اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں سب سے اہم عبادت نماز ہے پان وقتی نماز پڑھیں اور تیس دوزے رکھیں اگر ہو سکے تو ایک بار زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں اللہ کی ادائیگی میں کچھ ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اللہ تعالی کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھائیں اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالی ایک حقیقی بابود ہے اس کے سوا کسی کا خوف نہ کھایا جائے اگر مشکل کے وقت میں عدالت سے ہی مدد مانگیں کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا جب کچھ نظر نہیں آتا شکریہ